تحریک انصاف کراچی کے مصطفی نو عراقین نے آج پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے روک دیا جس پر پولیس اور مصطفی عراقین کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر ہاتھا پائے بھی ہو گئی مصطفی عراقین میں فہیم خان، عطاولہ خان، عالمگیر خان و دیگر شامل تھے ان عراقین کا موقف تھا کہ چونکہ ہائی کورڈ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی جلاس میں شرکت کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہ ہائی کورڈ کی اجازت کے بعد یہاں پر آئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کے ترجمان سے جب اس بارے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان تمام نو عراقین کے سطیفے منظور ہو چکے ہیں عدالت نے ان عراقین کو بحال کرنے سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی کو کوئی حکم نامہ نہیں بجوایا لہٰذا یہ عراقین اجنبی ہیں اور اجنبی رکن کو ایوار میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے سکتی انہوں نے کہا کہ جب اسطیفے منظور ہو گئے ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے تو اب ان عراقین کو کس طرح قومی اسمبلی کے حال میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے اس کے بعد یہ عراقین قومی اسمبلی حال کی طرف بڑھنا چاہتے تھے لیکن سیکیورٹی سٹاف نے ان کو روک دیا جس پر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر درنا دیا نعرے بازی کی بعد ازاں پولیس نے ان کو وہاں سے منتشر کر دیا آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشنل اسلام آباد